اسلام علیہ ورحمت اللہ برکاتہ کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ ایک نئے دن اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ہمارے روڈین کا آغاز ہو چکا ہے دعا گو اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیرتہ فرمائے آمین یا رب تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ہانی آپ کھانا نہیں کھا رہی نہیں کھانا امو میں کو چھوٹی سی ستوری سناو ہاں سناو بہت چھوٹی سکی کل مرسط چاہوہا کل میں نے ملاک کو بیٹھایا آتا میں نہیں ساگی گئی میں نے ملاک کو بچا جا میرے ہنڈی پر جا کے فراش آگا مرے دار دوار ہے برد دوار ہے ہاں ابھی بھی چلو اٹھو کھانا کھانا کھو ٹھیک ہو جائے گے چلو ملاک کو چھوڑو ملاک کا کھانا بن کے آگے ہانی آپ ملاک کو چھوڑ دے چلو ملاک کھانا 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 کھان اسے کیا چیز پسند نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ بلکل اسے پسند نہیں ہے بلکل اس کے ساتھ یہ کھیلتی نہیں ہے اس کا ریاکشن دیکھے گا بھی یہ کیا کرتے ہیں بلکل یہ لوں یہ پکڑو 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 یہ دیکھ ہاں دلوں یہ لوں یہ چاہیے ہاں 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 اچھی لگتی آپ کو یہ جب بھی میں سے دیتے ہیں اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ایک سائیڈ پہ اس کے بالوں سے پکڑ کے ملاک یہ چھلکتے ہیں آپ کو یہ چھلکتے ہیں یہ دیکھو ہلو یہ چھلکتے ہیں آپ کو یہ والا پکڑو اس کو پکڑو پکڑو یہ والا یہ تو میری ملاک کا فیوریٹ ہے نا ہاں یہ تو ملاک کا سب سے فیوریٹ ہے یہ ملاک کا فرسٹ ٹوائے جو ہم نے جدہ سے لیا تھا اور اب ہی تک نا یہ سے بہت بہت شوق سے اس کے ساتھ کھیلتی ہے یہ پکڑو یہ لو یہ تو ملاک کی فیوریٹ ہے نا نہیں چاہیے اچھا کوئی بات نہیں لے لو لے لو یہ لو لے لو اتنی کیوٹ سی پیاری سے ڈال ہے یہ بیچاری ایسے پڑی رہتی ہے بس ہانیہ اکسے اٹھا کے کبھی کبھی اس کے ساتھ کھیل لیتی ہے حالانکہ ہم ملاک کے لیے ہی لے کر آئے تھے اور ہانیہ نے نا لیتی یہ بلکو یہ اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تمنا تمنا آج جو آپ کا سامان آگیا ہے یہ پکڑو آپ کے پاپا لے کر رہے ہیں صحیح سے دیکھو کمپلیٹ ہے کہ نہیں ہے دیکھو یہ یہ تو موڈل پیپرز ہیں اچھا یہ پکڑو آپ یہ چیزیں دیکھ لو اچھی طریقے سے آپ کے پاپا نے کہا کہ دیکھ لے یہ بھاری ہے اس میں سمپل پیپر ہے نا سمپل ایک اور سائز کے پیپر ہے یہ کس چیز کے کام آئیں گے یہ بھی کام آئیں گے ہمارے اور اس کے علاوہ پینس اچھے پینس کتنے ہیں پینس کتنے ہیں پور ہونگو اچھے کیونکہ باکی اس دن ہم لے آئے تھے اس کے علاوہ بس اب یہ لاسٹ چیزیں ہیں یہ اور بھی کچھ ہے ڈیلی کا نا ان کا کچھ نہیں کچھ جب لاسٹ ٹائم ان کو مارکٹ لے کر گئے ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ہماری فائنل چیزیں ہوگی اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کہیں گے کام بھی تو آتی ہے پڑھائی میں ڈیلی نے ان کا کچھ نہیں کالاتا ہے آج یہ لے دیں آج وہ لے دیں آج یہ لے دیں بس اب یہ لاسٹ ہے نا نہیں ہاں ہاں جب پیپر سے بات پر اکو لے کر دیں پڑی جو نا کاؤ گے وہ جب امدے ملے گا دیکھیں گے اب میں ایک شک پر اچھا مرکس لاؤ گی جب کہوں گی وہ لے دیں پر اکو لے کر دیں کہتو رہیوں دیکھا جائے گا دیکھیں گے دیکھا جائے گا دیکھیں گے اور کیا دیکھیں گے نہیں ہے چیٹنگ ہے اچھا میں جا رہا ہوں ابھی دیکھ لو بس اپنی چیزیں کا پلیٹ ہے نا اس میں سے ہاف مونا کی ہے کیا اس کو مونا اور تم نے ففٹی ففٹی کرنی یہ سارے چیزیں میں کیوں ففٹی ففٹی کرنی موائی میں نے سارا میں نے بولا میں کی ففٹی ففٹی کرنی یہاں پر میں نے چیکن لے لیے اور میں ابھی بنا رہی ہوں آج شوارما میری ہزبینڈ کا فیوریٹ ہے اور یہ سامان وہ ابھی لے کر آئے ہیں سارا یہاں پر بندھو بھی ہے کمپر ہیں دہی ہے ہلتی با کی جو سامان جو جیسے گھر کا ہوتا ہے اور یہاں پر میں نے مانگوائی ہے روٹیا شوارما کے لیے تو خیر بس ابھی جلدی سے شوارما بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ جو ریسپی ہے وہ بھی میں آپ سب کے ساتھ آج شیئر کرنے والے ہوں سب سے پہلے یہ سامان ہم ایک سائٹ پر کر لیتے ہیں اس کے اگا کو خالی کر کے تو پہلے پہلے میں چکن کی کٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں چکن ساری ہماری یہاں پر کٹ ہو چکے بس یہ لاسٹ پیس تھا اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے ابھی میں اسے بول میں ڈال دیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے چکن کو مرینیٹ کرنا ہے اس لئے میں جو چکن والا کام ہو وہ میں سب سے پہلے کر رہے ہوں فاکہ جو بھی کٹنگ والا کام ہوگا پھر وہ ہم بعد میں آرام آرام سے کرتے رہیں گے تک تک ہماری چکن کو اور جو ہم مسالہ اس میں ڈالیں گے اس کو ٹائم مل جائے گا چکن مرینیشن کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر لے لیے میں نے دہی تو دہی کو بھی نا پوڑا سام پھینٹ لیتے ہیں میں نے اسے مکس کیا تو تھا لیکن یہ مکس ہوئی نہیں اچھے طریقے سے تو یہیں پہ بھی بول میں ہی واسے سے مکس کر لیتے ہیں دہی کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیے نا پیاری مل جائے آپ نقوم ہیں صرف پہ baptی داأی آپ گرم مسالہ پاوڑر گرم مسالہ پاوڑر پوسرłam پہ کرنے سے یہاں پر کمچ لسن کا پاوڑر گرم مسالہ پاوڑر پوسر واپنا چمچ لسن کے بعد میں وہ لیتے ہیں ایک چمچ لسن کا پاوڑر لسن کے بعد میں یہاں پر میں لے رہے ہوں ایک چمچ پیاس کا پاوڑر پوڑر پیاز کا پاوڑر کلر کے لیے مل جائے دہو چمچ کشمیری لال مرچ پاوڈر چمچ نمک سارے مسالے ایڈ کرتے ہیں بس ابھی لاسٹ میں ہے میرے پاس یہاں پر لیمن جوس یہاں پر مرینیشن کے لیے ہمارا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو گئے تو ابھی میں چکن ڈالنے لگوں اس میں اسے مکس کرنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یا فورٹی منٹ کے لیے میں اسے رکھتے ہوں باقی ہماری چیزیں ہیں شوار میں کی وہ ہم کٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ میں کہتے کہ بند ہو بھی اور چیزیں ہیں تو ان کو فٹا فٹ سے کٹ کر لیتے ہیں اگر ہم ایک گھنٹے کے لیے رکھیں یا ڈیڑھ گھنٹے کے لیے رکھیں تو یہ زبردست ہے جیسے ابھی ہم فوری طور پر بنا رہے ہوں کیونکہ جیسے میرے حزبن آئے تو انہوں نے کہا میں یہ چیزیں لے کر رہا ہوں اور آپ مجھے بنا دو تو اس لیے میں اسے تقریباً کم سے کم تھرٹی منٹ یا فورٹی منٹ کے لیے میں اسے رکھوں گی سبجوں میں یہاں پر میرے پاس ہیں کوکمبر اور اس کے لئے یہاں پر میں نے گاجریں لی ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس بند گھو بھی اور مجھے پیاس بھی کٹ کرنے ہیں پہلے پہلے جو ہے نام ان کو باریک باریک کٹ کر لیتے ہیں شوورمین کی حساب سے میں باریک باریک کٹ کروں گی جس طرح سے ہم شوورمین میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ باریک طریقے سے چیزیں کٹی ہوتی ہیں کوکمبر کو اس طریقے سے میں بہت زیادہ باریک اور اچھے طریقے سے کٹ کر لیا پہلے پہلے ہمارے یہ فائنل ہو گئے ہیں تو ابھی میں گاجروں کو کٹ کر لیتے ہیں گاجروں کو بھی ہم نے اسی طریقے سے کٹ کرنا جس طریقے سے میں نے ککمبر کو کیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے باریک باریک کٹ کر لیا شوورمین کے لئے میں ابھی بنانے لگی ہوں سوس اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے مائنیز سب سے پہلے سوس بنانے کے لئے مائنیز کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے کالی مرچ پاورڈر کالی مرچ پاورڈر ڈالنے کے بعد یہاں پر ہے میرے پاس زیتون کا تیل دو چمچ ہم یہاں سے زیتون کا تیل ڈالیں گے دیتون کی تیل کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے گارلک پاورڈر نمک اور یہاں پر ہے میرے پاس لیمن جوز لیمن جوز کے ساتھ ساتھ ثوڑا سا ہم اس میں سرکہ بھی ڈالیں گے اور یہاں پر ہے میرے پاس فائد تیل لیکن ان کو کیا کرنے ہم نے ان کو گرینڈ کر کے پھر اس میں ڈالنے تو پہلے اس کو ہم گرینڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے گرینڈ ہو گئے بلکہ ان کا order بن چکا ہے تو یہاں سے میں بھی دو چمچ اس میں ڈال لیکی ہوں اب ہم سب چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں سوس پناہنے کے بعد بس چکن جو ہے نا ہم نے وہ فرائی کرنے ہوں اور چکن مرینیٹ ہو چکی ہے ہماری تقریباً فورٹی منٹ سے بھی اوپر ہو گئے اچھا پلکل نہ میرے دیماغ سے نکل گیا تھا میں نے کہا کہ بس ہمارا ہمارا سوس رہ گیا ہے لیکن نہیں ایک اور سوس بھی تھا جو کہ میں آپ سب کو بتانا بھول گی کہ اس طفح میں جو شوارما بنا رہی ہو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور وہ میں بنا رہی ہے چیز والا شوارما تو یہاں پر ابھی ہم نے لے لیا دودھ یہاں پر ہے میرے پاس چیز اس کے بھی ہم چھوٹے چھوٹے پیس کرتے ہیں تو ابھی ان سب کو میں ڈال دیوں ہوں دودھ میں چیز کو میں نے دودھ میں ڈال دیا ہے تو ابھی اسے مائکرووے میں رکھتے ہیں تھوڑ دیر کے لیے تاکہ ہمارے چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے اور اس طریقے سے ہمارے پاس ایک چیز والا سوس بھی بن کے ریڈی ہو جائے گا چیز ہمارے ملٹ ہو گئی ہے مائکرووے میں نے رکھا تھا کچھ دیر کے لیے اور یہ بھی ہم بن کے ہمارا یہ ملا سوس بھی تیار ہو گیا ساتھ سے ساتھ میں چکن بھی فرائی کر رہے ہیں کاریبن کو 8 سے 9 منٹ میں چکن کو پکایا ہے اور یہ بھی بلکل اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا یہ دہیں جو گھی ہے وہ سپریٹ جب ہو جاتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلکل اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اور ہمارا کھانا بن گیا تو اس طرح سے ہماری یہ چکن بلکل اب تیار ہو گیا ہے اس کے آگ ہم بند کر دیتے ہیں تو ابھی یہاں پر ہمارے سارے جو بھی چیزیں تھے سارے فائنل ہو گئی ہیں یہاں پر پیاز ہیں گاجریں بند ہو بھی اور کھیریں جو کہ میں نے بارے کٹ کیے تھے سیلیڈ کے طور پر یہاں پر سوس بنایا تھا اور اس کے لیے یہ ہے ہمارے کا چیز سوس یہاں پر میں نے کچھ فائل پیپر کٹ کی ہے اس کے لیے ہاں پر ہمارے پاس بریڈ اور یہ ہی چکن اچھا بریڈ کونا میں گرم نہیں کروں گی کیونکہ یہ جو اورڈریڈیاں بہت زیادہ باری کیا ہے اگر میں اسے گرم کرتے ہوں تو یہ سخت ہو جائے گی مجھے اس کو سخت نہیں کرنا تو خیر بس اسی جیسی ہے اسی کے ساتھ یہ بھی ہمی سے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہاں پر میں نے لے لیا چیلی سوس چیلی سوس ہم لگا دیتے ہیں بریڈ پر اچھے طریقے سے آپ کے پاس option ہے آپ کے پاس کچھپ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں کچھپ نہیں لگا رہی کچھپ بھی اور چیلی سوس دونوں ایک سار بھی یوز کر سکتے ہیں موسیقی 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 تو فائلی یہاں پر ہمارا چٹ پٹا مزیتار چیز شورما بن کے تیار ہو گیا اور جبگی کوئی چیز تیار ہو جاتے ہیں تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم لاسٹ پروسس پر پہ پہت جاتے ہیں تو خیر یہ ہمارا پہلا ہے تو باقی کی جتنے بھی ہیں موسیقی 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 تو نیچے گر گیا ہے بچے کا جس کا اور بھی ہے بھی اور بھی ہے ہاں اچھا اچھا نہیں نہیں یہ رہا یہ رہا یہ رہا یہ رہا یہ رہا میرے ملاکوں کا پکمبر اچھا لوگتے آپ کو اچھا میرے ہزبینڈ جن کی فرمایش پی میں اتنی دیر سے محنت کرتی اتنی دیر سے میں لگی رہی تھی کہ یہ انہوں نے کھانے اور سپیشلی پھر آئے ہیں باہر سے سامان لے کے سارا پہلے مجھے کال کیے کہ کیا کیا چیز ضرورت ہے 1.1 ، فرمایش پڈ کے پارے پہلے مجھے پھر آئے چیز ضرورت ہے پھر سامان سارا لے کر رہے ہیں کہ مرہ بہت دل کر رہے ہوں یہ کھانے کو تو آج یہ بنا کر لوں ہاں کیا ہوا وہ سے یہ پینا ہے ممہ اور پھر جیسے ہی نا یہ بند جائے تو پھر کہتے ہیں کہ میں ایک اتنا غصہ رہے میرے ملاکوں کو اچھا نہیں 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 نہیںお願い دکھاؤ نہیں دکھاؤ گوش لای دکھاؤ نہیں تو خیر جیسی میں نے بنا لیا میرے کال کی میں نے کہا آ جائیں بن کے تیار ہو گئے تو کہہ رہے نہیں بس ابھی میں بیزی ہو گیا ہوں اپنی دوستوں کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ میں کھانا کھا لوں گا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی اپنی چیکن بنائی جو چیزیں بنائی ہیں تو وہ سیپریٹ سیپریٹ کر رکھیں جب میں آنگا تو پھر مجھے بنا کے ایک دی دیجئے گا خیر چیزیں تو کافی ساری بچی میں نے رکھ لے دی ہیں ابھی بس یہاں پر ہمارے ساتھ میرے ساتھ مونہ ہے یہاں پر اور تمانا بس ہم تین جنے ملکے ابھی کھاتے ہیں اس کا مزہ لیتے ہیں لیکن بنا تو واقعی بہت مزیتا ہے میں نے صرف یہاں سے چکن ایک دو پیس پہلے میں نے کھایا تو میں نے کہا چیک کر کے دیکھوں کہ سپائسی بنائی یا نہیں بنائی ابھی ہم اس کے پورے کا مزہ لیتے ہیں کہ کیسا بنایئے اور پھر آپ سب کے ساتھ شیئر چکے میں بتا دیوں آپ سب کو کیسا بنایئے یہاں پر ہمارے ساتھ مونہ نے بنا کے لائے سپرٹ اس نے اپنا بنایا اور میں کہہ رہی ہے کہ یہ کسی بندے کا تو نہیں یہ تو مجھے کسی بندے کا نہیں نہیں یہ مجھے ایک دم سے نہیں کھایا یہ مجھے کسی جن کا لگ رہا ہے بس کر دیا میں میرے کیسے کیسے ایک ایمینت میں نام رکھ دیئے ہیں ایسنا بڑا اس نے بنا دی ہے نا یہ ساں پورا کھا جاؤں گا میں جب بھی بناتی ایسے بناتی ہوں پھر ہمیں بناتی ایسے بناتی ہوں پیچھلی بار میں نے ایسے بڑا بناتی تھا میں نے ہاف بچائے اور مون سفہ میں جا کے کھا لیا ماشاء اللہ بہت زیادہ مجھے کا بناتی ہوں اور دیکھیں میں نے ایسے بڑا جلدی جو ہے نا اتنا جلدی میں نے آدھا ختم بھی کر لیا اور یہاں پر بنائی ہے مونہ نے سٹروگ دیوالی رسکی بنائی ہے اور دیکھیں میرے صرف ابھی تر تین نیوالے ہیں نہیں دیکھو صحیح بنا کیسے تو ایک ہی دم میں بنائی نا پھر بار بار مجھے نہیں بنانا پڑی جا جان چھوٹ جائے گی زبردست بہت اچھا بناوا ہے اس نے شور مچایا ہے اس بچی نے شور مچایا ہے تنگ کیا ہے اس نے ہمیں تنگ کیا ہے ممہ کو ہاں جہاں بھی جاؤنا جس روم میں بھی جاؤنا اس بچی کی چیزیں اس بچی کے روائز آپ کو ملیں گے کھیلنے چلی میرا اور تمنا کا ختم ہو گیا مونہ کا خاف بچہ ہو گیا یہاں پر مصطفہ اور حانیہ کا ہے دونوں کو میں نے اٹھانے کی کوشش کیا مصطفہ کو اور حانیہ کو بھی لیکن دونوں نے اٹھے تو خیر ہم نے کھا لیا اللہ پاکہ اللہ خلاک شکر بہت مزے کا بناتا مجھے گیا کہ ہاں ہم سب آپ یہ ریسپیز بناتے ہیں تو ہمیں اچھی رکھیں تو یہ بھی آپ سب ضرور ٹرائے کی تے گا اور پھر مجھے بتائے گا کہ کیسے بنی ہیں ہمارے آج کی ویلوگ کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں ہمارا آج کا ویلوگ آپ سب کو کیسا لگا ہے امید کرتے ہیں کہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا ڈھیر سارا خیال لکھیں اپنا ڈھیر سارے دوں میں ہمیں یاد دکھیں اللہ حافظ ملاک اللہ حافظ بول لو ملاک گزر آپ 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 ملاک 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 آپ